خاندان جو ہیں وہ اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئے اور یہاں پر خیمہ زن ہیں اور یہاں پر ان کے بچوں بچیوں کے بزرگوں کے علاج کے لیے یہاں پر میڈیکل سینٹرز بنائے ہیں وزیراللہ شاہب نے انتظامیاں نے اور بہت اچھا انتظام یہاں پر کیا جا رہا ہے اور میں نے دیکھا خود بات کی عدویات بھی موجود ہیں اور پچیس ہزار روپیہ فی خاندان جو وفاقی حکومت نے جو فیصلہ کیا تھا کہ ہم پورے پاکستان میں جہاں جہاں اس سہلاب نے تباہی مچائی ہے بلوچستان میں سندھ میں کیپی میں پنجاب میں گلگت بلٹن میں وہاں پر ہم انشاءاللہ یہ پچیس ہزار روپیہ فی خاندان جو پچائیں گے ہر خاندان کو انشاءاللہ اور سندھ میں اس کی تقسیم بلوچستان کے بعد سندھ میں بھی اس کی تقسیم شروع ہو گئی ہے میں نے ابھی اس ٹینٹ میں ہم نے ان خاندانوں کو بڑے اچھے طریقے سے جو بسپ ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام اس کے تحت یہ دیا جا رہا ہے کیونکہ بسپ کے پاس مکمل ڈیٹا ہے پورا عداد و شمار ان کے پاس ہے ہائلی ارگنائزڈ ہیں وہ تو حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ اٹیس ارب روپیہ کی رقم جو وفاقی حکومت اپنے خزانے سے تقسیم کرے گی ان خاندانوں کو پورے پاکستان میں پچیس ہزار روپیہ فی خاندان وہ انشاءاللہ بسپ کے ذریعے ہم تقسیم کر رہے ہیں اور اس کا بڑے اچھے انداز میں یہ تقسیم کا نظام چل رہا ہے یہاں پر جو دوسرے مسائل ہیں بجلی جو ہے وہ اس وقت کئی جو پر نہیں ہیں اور جو ٹرانس فارمرز جو ہیں وہ جل گئے ہیں یا موجود نہیں ہیں تو میرے ساتھ وزیریں جو ہمارے پاور ہیں خورن تصغیر خان صاحب وہ میرے ساتھ تشریف لائے ہوئے ہیں وہ سندھ میں اب وہ سٹیشن کریں گے حیدرباد میں اور پورے سندھ میں وہ آئیں جائیں گے اپنے سٹاف کے ساتھ جہاں جہاں خرابی ہیں جہاں جہاں بجلینی ہاری اس کو رسٹور کرنے کے لیے ان کی ذاتی ذمہ داری ہوگی اور یہی نہیں سندھ بلکہ پورے پاکستان میں جہاں جہاں سہلابی ریلے نے بجلی کے نظام کو دھرم برم کیا ہے اس کی درستگی کے لیے ان کی ذاتی ذمہ داری ہوگی اور ڈیلی میں انشاءاللہ ان سے رابطے میں رہوں گا اسی طریقے سے کل جسرہ آپ جانتے ہیں کہ سندھ میں جو تباہ کاری ہوئی آج بھی ہم ہلیکاپٹر میں دیکھ کے آئے ہیں تو پندرہ ارب رپے وفاق نے سندھ حکومت کو گرانٹ دیا ہے اچھی طرح باقی صوبوں کو بھی گرانٹ دی جائیں گی تاکہ فنڈز مہیا ہوں اور صوبے جو ہیں وہ انڈی ایم اے کے ساتھ مل کر وہ دن رات جو عوامی تعمیر کے اور خوشحالی ان کو بحال کرنے کے جو معاملات ان کو تیہ کریں اور انشاءاللہ جب سروے مکمل ہو جائے گا فصلوں کا اور جو انفرسٹرکٹر جو تباہ ہوا ہے اس کا پھر بیٹھ کے ہم تیہ کریں گے کہ صوبے اور وفاق اس میں کیا تعاون آپ اس میں کر سکتے ہیں یہ اس وقت آفت کی گھڑی میں اس مصیبت کی گھڑی میں اللہ تعالی سے ہمیں معافی مانگنے چاہیے اس کا رحم مانگنے چاہیے اور مل کر سیاست سے بالاتر ہو کر ہم قوم کی خدمت کریں گے تو اللہ تعالی ہم پر اپنے کرم اور رحم شامل حال ہوں گے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے لگر اگر ہم نے سیاست کی ابھی بھی بگاڑ ڈارلنگ کی کوشش کی کہ آئی ایم ایف سے ہمارا معاہدہ ہونے کے لیے کل ان کے بورڈ کی میٹنگ ہے اور ایک جماعت سیاست کر رہی ہے اور ایسی سیاست جس سے کہ پاکستان کو خدا نخواستہ نہ قابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے میں نے اپنی زندگی میں اس طرح کی سیاست کبھی نہیں دیکھی کہ آپ پاکستان کے جو آلہ ترین مفادات ہیں ان کو قربان کر کے اپنے ذاتی مفاد کو آپ اوپر لے جائیں یہ سیاست میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی پاکستان کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہو سکتی پاکستان کے مفاد کے ساتھ اس سے بڑا اور میں سمجھتا ہوں کہ ظلم نہیں ہو سکتا پاکستان کے خلاف اس سے بڑی اور کوئی سازش نہیں ہو سکتی لہٰذا ہمیں ہوش کے ناکن لینے چاہیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا چاہیے اس سے رحم مانگنا چاہیے مجھ سمیت ہم سب کو رب زلجلال کے حضور جھکنا چاہیے اور اس سے معافی مان کر ہمیں اس ملک امام کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا ہوگا جس طرح کے پاکستان کے عوام افواج پاکستان صبحوں کے انتظامیاں جو فرشناز افسر پولیس کے نوجوان اور سب صاحب حیثیت کل بھی میں نے اپیل کی تھی آج پر میں اپیل کروں گا صاحب حیثیت لوگوں کو پنجاب کے سندھ کے بلوشستان کے کے پی کے کہ وہ آگے بڑھیں کاروبری حضرات جو سنتکار حضرات جن کو اللہ تعالی نے دولت سے مالا مال کیا ہے وہ آئیں آگے بڑھیں اس وقت دکھی انسانیت کا ہاتھ تھام لیں یہاں پر میں سجاول میں آیا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح یہاں پر لوگ خیموں میں پڑے ہیں میں سجاول کی انتظامیاں کو بھی مبارک بات پیچھ کرنے چاہتا ہوں یہاں پر پاکستان نیوی کے دستے موجود ہیں اور وہ مجھے انہیں بریفنگ دی ہے کس طرح وہ دن رات یہاں پر عوام کے خدمت کے لیے موجود ہیں اور افواج پاکستان کی یونٹس کل آہ کعلام میں دھیر میں سوات میں بے پناہ بارشی بارشی ریلے سے تباہی ہوئی ہے ہوتائل تو گر گئے کئی درجنوں جانے وہ اللہ کو پیاری ہو گئی بے پناہ جانی اور مالی نقصان ہوا ہے وہاں پر وہاں پر افواج پاکستان کے ہیلیکاپٹرز فوج کے افسر اور جوان وہ دن رات لوگوں کو محفوظ جنگوں پر پچا رہے ہیں کے پی کی انتظامیاں اس میں اپنا فرض ادا کر رہی ہے اور ریسکیو جو ایجنسیز ہیں وہ اپنا فرض ادا کر رہی ہیں اب یہ ریلہ جو ہے وہ آگے بڑھا ہے اور یہ آگے جا کر یہ نوشیرہ میں اس کا اپنا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کے لیے پوری آہ آہ دکھانی ہوگی اور اللہ سے دعا کرنی ہوگی کہ یہ ریلہ جو آگے بڑھے گا اور ہمارا جو ایریگیشن سسٹم ہے وہ نقصان سے بچ جائے منڈا ڈیم میں بھی اس ریلے نے بڑی تباہی مچائی ون ٹھرٹ سٹرکشر کو بھا کر لے گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے وہاں پر آہ بہت ہی ہمیں آہ ہمیں الیٹ رہنا ہوگا انتظامیہ کو پولیس کو سب کو مل کر ہمیں کام کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ پاکستان کی اوپر اپنا فضل کرے اپنا رحم کرے اور انشاءاللہ اگر ہم مل کر ہم اپنی تمام قوتوں کو مجتمع کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس چیلنجز سے ہم کامیابی سے اللہ تعالیٰ ہمیں نکال دے گا خدا تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور پاکستان کے عوام کی خیر ہو انشاءاللہ پاکستان ضرور اس چیلنجز سے نکل کر ترقی کے راہ پر دامدن ہوگا اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ کیلئے آباد رکھے بہت شکریہ